اسلام علیکم تو جناب آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چھوٹے بچوں کے سوٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا مکمل طریقہ اور یہ فل کورس جو ہے تین سے چار پارٹ پر ہوگا تو ناپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساڑھے چھبیسیں کمیز کی لیند ہے بارہ تیرہ پندرہ بازو سولہ کمر بارہ بین پچیس چلوار کی لیند ہے ساڑھے پانچ پانچہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے چلوار کی لیند زیادہ ہے یا کمیز کی کمیز کی ساڑھے چھبیس ہے تین اچس میں ہمیں ایکسٹرہ کٹنگ کریں گے تو پچیسیں چلوار کی لیند کام ہے اس لیے یہاں سے آپ نے کمیز کی لیند کے حساب سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور ڈبل پیس جو ہے ہم اس کا اتار لیں گے کپڑے کے ساتھ تو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اڈجیز کرنا ہے اور یہ کورس جو ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں تین سے چار پارٹ پر مشتمل ہوگا آج کی ویڈیو میں مکمل کٹنگ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو خرچہ پریس کرنے کا بتاؤں گا اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم مکمل سوٹ بنانا سیکھیں گے کرتہ میں آپ کو مکمل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ کرتہ ہے بازو گول ہے دامون اس کا سیدھا ہے اور کپڑے کو آپ نے چیک کر لینا ہے نشان آپ نے اُلٹی سائیڈ پر لگا لینی ہے اندر والی سائیڈ اس کی سیدھی ہے اس لیے ہم جو ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے دو جو ہے پیس ہیں آپ نے ان کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اندر والی سائیڈ میں نے اندر والی سائیڈ پر رکھی ہے سیدھی سائیڈ جو ہے ہم اندر کی سائیڈ پر کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے ٹیبل پہ اس کو بچھا لینا ہے کناری کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے کناری کی کٹنگ کرنے کے بعد گیرہ جو ہے ہمارے پاس 16 انچ ہے تو ہم نے یہاں پہ 1.5 انچ ایکسٹرا اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ ایک انچ ایکسٹرا بھی اس کی کٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے صدی لائن لگانی ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ آپ کی کمیز کا پیس جو ہے یہ جہاں سے ہم نے کٹنگ کار کے لادہ کار لیا ہے کمیز کی کٹنگ ہم بعد میں کریں گے شلوار کی جہاں پر شلوار کا گیرہ جتنا بھی رکھنا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں پچیس انچ شلوار کی لیند ہے چھبیس ستائیس انچ جو ہے آپ گیرہ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ فالتو پیس جو ہے اس سے ہم مکمل خرچہ نکالیں گے تیرہ بھی ہم نکال سکتے ہیں تو نشان آپ نے لگا لینے ہیں سیدھی سائیڈ آپ نے اندر والی سائیڈ پر کرنی ہے اور اور لیٹی سائیڈ بائر والی سائیڈ پرو تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پرچھا لینا ہے تو دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں بند سائیڈ جو ہے آپ نے اور کے سائیڈ پر رکھنی ہے اور کے بعد ہم رکھنا ہے نیچے سائیڈ پowski میشونک پر گانا ہے پچیس انچ جو ہے ہمارے پاس شلوار کی لیند ہے اس کا جو ہے اس کا ہافتے میں سارے بارہ انچ بنے گا 5 saben hey 的 إكترا ممکنатов 355 ball 5 inch فالتو آپ cis gets 5 inch اس لابد نسان لگا لیا لیا ہے آگرцевا لائن لگانا تو Luc Fisher اس طرح یا لائن لگانا ہے جاتاً لائن لگانا ہے لائن جو بدلے سے قیمت نہ لنا لائن پڑے گئے اس کو سبتو نہیں لگانا لدلزا جو ابwearED اسے اسے کمیز کا پیس کلنے لہتا ہے باند سائٹ اچھا ہم نے اپر رکھی تھی تا کہ کچھ خرچ کو کرنے لے گا کمیز کا پیس سامنے لے کر آنا ہے اسے سیدھی سائٹ اندر کی طرف کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے بچا لینا ہے استری جو ہے گرم کرنی ہے آپ نے اور اس کو استری لگا لینی ہے تاکہ جو کپڑا بڑھنا ہے وہ بڑھ جائے تو اچھے طریقے سے آپ نے استری لگا لینی ہے مکمل کپڑے پہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو فول کرنا ہے باقی کپڑا جو ہے اس پہ بھی آپ نے استری جو ہے اپلائی کرنی ہے تو استری لگانے کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے استری لگانی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے اس طریقے لگانی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تو اس طریقے سے آپ نے 12 کالر ہے بین ہے تو 2 انچ پر آپ نے دونوں نشان لگانے ہیں 12 انچ تیرہ ہے 6 انچ پر آپ نے نشان لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں 5 نچ پر آپ نے اگلا نشان لگانا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے بعد جتنا بھی آپ کا اگرص رہا ہے جہاں 6 انچ پر آپ نے صเหого не то 6 سے ہے اوپر صاAP am 8 پر آپ کو نشان کرنا ہے رہا اس کے بعد آپ کی 25 سر talked پٹی میں پتری ہے نشان لگانے کے بعد استطاع سواہر اس مدات پر چھوشوس سا ہے۔ لائنے کے بعد اگل Whitaker جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس شیپ پٹی ہے جب آپ نے لائن لگانی ہے آپ دیکھ لیں اس کو اینڈ پر لے کر جانا ہے اب ہم نے پاکٹ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد 6 اینڈ پر اس کے بعد آپ نے نشان لگا لے نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طرقے سے آپ نے بلکل آرام سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے ہم کریں گے میں آپ کو پروفیشنال طریقے سے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے هارم آلڈ کی اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے بہت ہی اس آسان طریقہ ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے ایکینچ اunken چپر ہی طرف شرف پر نشان Wait تو لائنیچ سیدھی کنگلی ہے لائنسیدھی لگانے کے بعد cubی �ٹنگ کرنی ہے یہ یہ آپ کے ساتھ ایکسٹر پر نشان کری ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے نشان ساڑھے چینج پر لگا رہا ہوں میں تو نشان ہم نے لگا لیا ہے لائن آر ایڈی ہم لگا چکے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کافی دوستوں کے کومنٹس آئے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیں چھوٹے بچوں کے سوٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل بتا دیں اس طریقے سے آپ نے سائٹ سے کٹنگ کرنی ہے ایک اور بھی طریقہ ہے اگر آپ یہ فالتو جو کپڑے کی کٹنگ کر رہے ہیں اس کو آپ نے لیفٹ والے ہاتھ سے پکڑ لینا ہے اس طریقے سے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں نیکس کے اسی ویڈیوز میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا تو کٹا آپ نے اپلائی کرنے ہے پاکٹ کے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 9 انچ والا جو ہم نے نشان پٹی کا لگایا ہے اس کا کٹ لگایا ہے اور اوپر والے پیس کی ہمیشہ کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے لیندھ کی جو لیندھ کا نشان تھا اس کی کٹنگ کی ہے ادھی انچ آپ نے اوپر کے سائٹ پہ فرانٹ پیس کو اٹھانا ہے اور نیچے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یعنی کہ بیک جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ادھی انچ آپ نے کام رکھنی ہے یہ آپ دیکھ لیں 8 انچ پہ ہمارا نشان جو ہے آیا ہے تو اس طریقے سے ہم بازو بھی رکھیں گے اس کے بعد آپ نے تیرے کی کٹنگ کرنی ہے تیرے کی کٹنگ بھی کرنے سے پہلے آپ نے اس طریقے اچھے طریقے سے لگا لینی ہے اس طریقے ہم نے جو ہے وہ لگا لی ہے تو آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس طریقے لگائیں گے نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو خرچہ پریس کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا بارہ انچ ہمارے پاس تیرہ تھا یہاں سے ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگائیں گے آدھی انچ آپ نے ایکسٹرائز کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے تین انچ کا نشان آپ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے سوا دو انچ پہ یہ والا نشان لگا لینا ہے ڈائی انچ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اوپر والا نشان آپ نے چار انچ پہ لگانا ہے یہ لائنیں جو ہیں آپ نے سیدھی کرنی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے پونے پانچ انچ تو پونے پانچ انچ پہ جیسے ہی ہم نشان لگائیں گے تو دو انچ پہ ہمارا نشان جو سیم ہم نے لگایا تھا حالے پہ تو وہی سیم نشان یہاں پہ آ جائے گا دویک سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لائن سیدھی کر لینی ہے لائن لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیوز جو ہے تین سال سے لے کے بارہ سال تک بچوں کے کپڑوں کی بنا چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی ہے تو لازمی آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کے فالتو داگے جو ہے ان کی کٹنگ کر لینی ہے یہ آپ دیکھ لیں تیرہ ہمارا جو ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے آج تھوڑا سا گلہ جو ہے خراب ہے اس لیے آواز تھوڑی کم ہے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے بازو والے پیس پہ اس طریقے سے لگا لینی ہے اور کوئی بھی پیس جو ہے آپ جب بھی کٹنگ کریں تو کٹھی اس طریقے ایک دفعہ بھی لگا سکتے ہیں بعد میں بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں لیکن کٹنگ سے پہلے آپ نے لازمی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کپڑے کو ڈبل کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں ڈبل کپڑا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے فول کرنا ہے بازو کے اوپر کے پیس کے ہم کٹنگ کریں گے آٹھ انج پہ ہم نشان لگائیں گے کیونکہ حالہ جو آرم ہول ہم نے رکھا تھا وہ آٹھ انج تو اس طریقے سے آپ نے شیف دینی ہے تو اس کی جو بچوں کی تھوڑی ڈیپ کٹنگ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں کار رہا ہوں تو بلکل آپ نے ڈیپ کٹنگ کرنی ہے اور اس کا فائدہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جب ہم بازو لگائیں گے اس کے بعد بھی بتاؤں گا پریسنگ جب ہم سوٹ کی کریں گے تو میں آپ کو بلکل کلیور واضح فارق بتاؤں گا کسی قسم کی کوئی بھی سلوٹ نہیں آئے گی تو اس کے بعد بازو جو ہے ہمارے پاس پندرہ انچ ہے توڑ جہاں سے ڈائی انچ ہم نے ایکسٹرہ اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ چھوٹے بچوں کا ہے اس لئے ڈائی انچ ہم اس کی ایکسٹرہ کٹنگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے نشان لگانا ہے لائن لگانے کے بعد جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ نیچے والا پیس جو ہے اس کی تھوڑی سی کنارے سے آپ دیکھ لیں کٹنگ میں انہیں اندر کی سائیڈ بھی کی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ آپ دیکھیں بازو کی کٹنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ نے دو انچ پر نشان لگانا ہے ٹکا ایک لگا لینا ہے دو انچ پر ہم یہاں پر بھی نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ پندرہ انچ ہم نے بازو جو ہے وہ فل تیار کرنا ہے تو لیجیے جناب کٹنگ ہماری جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے خرچے کی کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں تو خرچے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے کمیز کی لمبائی اتاری ہے تو یہ پیس ہمارے پاس آگیا تھا تو اس سے ہم بین بھی نکال سکتے ہیں پٹی بٹن ٹیک نکالیں گے اور بازو پہ جو آپ نے مکرم لگانی ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو مکمل پروسس جو ہے وہ بتا دوں گا تو یہ پارٹ ون ہے دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں نیکسٹ ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے پاکٹ کی کٹنگ کرنی ہے چھینج پاکٹ ہمی چاہیے بارہ انچ اس کی لینٹ اس کے بعد ہونی چاہیے ٹوٹل لینٹ جو ہے اٹھارہ انچوں ہونی چاہیے تو تین انچ جو ہے اس کی ہم چڑھائی رکھیں گے کیونکہ جب ہم سلائی لگائیں گے تو یہ پونے پانچ رہ جائے گا یہاں سے آپ دیکھ لیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ آ لینی ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی ہو لائک کومیٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں